اسلام علیکم ویورز حب کے آپ سب کیک ہوں گے ویورز ابھی کی اپریئر سے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ جیسا کہ میٹرک اور انٹر میڈیر کے امتحانات کے حوالے سے آج میٹنگ تھی جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی وزیر صدارت سے بین و صوبائی وزرائی تعلیم کا جلاز تھا جس میں تمام صوبائی وزرائی تعلیم بھی شامل ہونے تھے بورڈ امتحانات کے حوالے سے آج بہتمی فیصلہ ہونا تھا اس لیے کہ طلبہ کے لیے ایک نئی اپریئر تھی جیسا کہ ہمارے نیبر کنٹری میں ایکزیم کینسل ہو گئے تھے اس لیے طلبہ کو انتظار تھا کہ یہاں بھی آج ہمارے لیے کچھ اچھا ہونے والا ہے پنجاب کی طرف سے جو ڈیر شیٹ تھی وہ نانس ہوگی تھی طلبہ اتجاز کرنے پر مجبور تھے کیونکہ ان کی امتحان کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی اس لیے جو شفقت محمود ہے انہوں نے اعلان کیا کہ آج میٹنگ ہوگی اس میں فیصلہ کیا جائے گا میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات کے حوالے سے تو آج کی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ آج فیصلہ ہو چکا ہے شفقت محمود کا کہنا ہے کہ فیصلہ یہ کیا ہے انہوں نے اس سال امتحان ضرور لینے ہیں وزیر تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ نومی اور دسمی جماعت کا امتحان اکتہاری مضامین اور ریاضی میں ہوگا جبکہ گیارمی اور بارمی جماعت کا امتحان صرف اکتہاری مضامین میں ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ امتحانات اب چوبیس جون کی بجائے دس جولائی سے ہوں گے جبکہ پہلے انٹر اور پھر میٹر کی پیپر ہوں گے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ بورٹ کو پرچوں میں وقفہ رکھنے کا بھی کہا ہے تاکہ بچوں کو تیاری کا مناسب وقت مل سکے شفقت محمود نے نومی اور گیارمی جماعتوں کے لیے پول اور کالوجز کھولنے کا اعلان کیا نومی دسمی امتحانات چار مضامین کے ساتھ ہوگا سائنس، فزیکس، کمیسٹری، بائیولوجی، کمپیوٹر، ریاضی اور آرٹس کی جو کلاس ہیں ان کے جو امتحانات ہوں گے ان کے مضامین ریاضی سائنس، سلامیار، افتیاری، ایڈوکیشن گیارمی بارمی کا امتحانات صرف افتیاری مضامین کا ہوگا سائنس میں فزیکس، کمیسٹری، بائیولوجی، ریاضی شامل ہوں گے امتحانات کی افتیاری کے لیے نومی اور دسمی کی کلاسز بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریسوان ریاض ایڈوکیشن گائیڈ پاکستان